دوستوں یہ پوری دنیا رہیسےوں سے بھری پڑی ہے کچھ رہیسے ایسے ہیں کہ انہیں سمجھ پانا بلکل ہی اسم ہو لگتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسے ہی رہیسے کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کو جان کر آپ اجمبت ہو جائیں گے تو ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہیے اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج سبسکرائب کر لیجئے تو دوستوں آج کل ہمیں ایک دیس سے دوسرے دیس کو یا کہیں لمبی دوری جانے کے لیے فلائٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے اور آج ہم جس رہش کی بات کرنے والے ہیں وہ بھی ایک ایرو پلین کے بارے میں ہی ہے دوستوں ہم بات کر رہے ہیں سینٹیاغو ائرلائنز کے فلائٹ نمبر پانچ سو تیرہ کی جس نے باننبی یاتریوں کے ساتھ ورس انیس سو چوان میں پسچیمی جرمنی کے اچین ائرپورٹ سے اڑان بھری تھی اس فلائٹ کو اٹھارا گھنٹے بعد براجیل کے پورٹرو ایلیگری ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا لیکن یہ فلائٹ لینڈ کرنے سے پہلے ہی باننبی یادریوں کے ساتھ لا پتا ہو گئی گائب ہونے کے سمجھے یہ بیمان اٹلانٹی کوسین کے اوپر سے گزر رہا تھا بیمان سے سمپرک کرنے کے لاکھوں کوس سے بے کار ہو گئے اور تب سینٹیاغو ائرلائنز کے ادھکاریوں نے مان لیا بیمان درگھٹنا گرست ہو گیا اس کے بعد فلائٹ سنکھا پانچ سو تیرہ کی خوش شروعی کافی خوش بین کرنے کے بعد بھی خوش کرتاؤں کی دل کو کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا نہ ہی بیمان کا ملمہ ملا اور نہ ہی یادریوں کی اوسیس بیمان کے لاپتہ ہونے کے دو ورس بعد ورس 1956 میں سینٹیاغو ائرلائنز بند ہو گئی دھیرے دھیرے سمجھ بیٹتا رہا لمبے سمجھ تک خوش کرتاؤں کو اس بیمان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چلا اور آخرکار اس خوش کو بھی بند کر دیا گیا دوستو بیمان کو لاپتہ ہوئے لگ بھگ 35 سال ہو گئے تھے لوگ اس آہات سے کو لگ بھگ بھول بھی گئے تھے لیکن ساڑھے تین دسک بعد بھاراک دوبر 1989 کو پراجیل کے پورٹرو ایلگری ائرپورٹ پر کچھ ایسا ہوا کہ ائرپورٹ کرمچاری دنگ رہ گئے ائرپورٹ کے پاس ایک انجان بیمان نظر آیا ائر ٹریفک کنٹرولرز پائلٹ سے سمپرک کرنے کی کوشش کرنے لگے لیکن ساری کوششیں ناکام رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے بیمان دھیرے دھیرے رنوے کے قریب آتا جا رہا تھا اور کچھ سمیں بعد بیمان لینڈ ہوا بیمان کا انجن لینڈ ہونے کے بعد بھی بند نہیں ہوا تھا ایک انجان بیمان بینا ائرپورٹ ادھکاریوں کی حنومت کے لینڈ کر چکا تھا سبھی حیران تھے پھر ائرپورٹ ادھکاری سابدھانی پوروک بیمان کے پاس جاتے ہیں اور پلین کے باہر سے اس کا دروازہ کھولتے ہیں دروازہ کھولنے کے بعد میں جو پلین کے اندر دکھا وہ دیکھ کر ائرپورٹ ادھکاری اندر تک ہل گئے پلین کے اندر اٹی ایٹ یاتری اور چار کرو میمبر کے ساتھ میں کل باند بے یاتریوں کی جگہ پر صرف اور صرف ان کے کنکال دکھ رہے تھے کنکال اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے اور اصلی چوکانے والی بات تو یہ تھی کہ جب کوکوٹ کا دروازہ کھولا گیا تو پائلٹ کائپٹن مگویل وکٹر کیوری کا کنکال بھی ان کی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور فلائٹ کے کنٹرول ان کے ہاتھ میں تھے دوستو ان باتوں میں کتنی سچائی ہے یہ تو کہہ پانا بلکل ہی مشکل ہے لیکن ایک بیمان اڑان بھرنے کے 35 سال تک کیسے گائب رہا یہ ایک رہ سے بنا ہوا ہے سو دوستو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز لائک کریں چینل کو پلیز سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کو ایسے ہی ویڈیو آگے بھی دیتے رہیں گے تو دوستو ہم ملتے ہیں آپ کو ایک نئے ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی شہر ہن موسیقی